کھول کے بعد پیٹرولیوم بھی ہمارے پاس پوسل فیول میں آتے ہیں ٹھیک ہے پیٹرولیوم ہمارے پاس لیٹن وارڈ ہے پیٹرو مین راکس اور اولیوم مین آئل تو اس کو ہم راک آئل بھی کہتے ہیں اور بکوز ایس پریزنٹ انڈرگراؤنڈ ان اپورس راک اور راک آئل کے علاوہ ہم اس کو مینرل آئل بھی کہتے ہیں اس کو ہم کروڈ آئل بھی کہتے ہیں کروڈ مین نان ریفائن پیٹرولیوم ہمارے پاس ہے اور وہ امپورٹنٹ کمپورن ہم اس سے حاصل کرتے ہیں پیٹرولیوم کو مینرل آئل اور کروڈ آئل کے علاوہ ہم اس کو لیکوڈ گولڈ بھی کہتے ہیں پیٹرولیوم کا کمپوزیشن مینلی ہمارے پاس پیٹرولیوم کنسسٹ اب ہائیڈو کاربنز اور اس ہائیڈو کاربنز میں الکینز ہے سائیکلو الکینز ہے ایرومیٹک کمپورنڈ ہے اور اس ہائیڈو کاربن میں میجر پورشن الکین کا ہے ٹھیک ہے اور اس ہائیڈو کاربن کے علاوہ پیٹرولیوم آلسو کنسسٹ اب دوس کمپورنڈ پیٹرولیوم پیٹرولیوم ہمارے پاس ٹچی پیوی پرٹولیوم ہے ایسے ہم اس کو پیول کی طور پر تھی ہوتے ہیں اور جانبائی پیوی کمکل کے پروڈکشن کے رسولیوں نے پیٹرویو موڈا ہے پیٹرو کیمکل کوغیرانی کو تخلیوی بھی کردئے ہیں اس کا احضا ہے سینٹیٹک ربا اور پلاسٹک The next one is natural gas Natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbons مطلب ہمارے پاس جو low boiling hydrocarbons ہیں اس کا mixture کو ہم natural gas کہتے ہیں ٹھیک ہے In Pakistan the natural gas called sui gas Natural gas کا composition کیا ہے Major portion of natural gas ہمارے پاس میتین ہے which is 85% سے لے کر 95% ہے ٹھیک ہے اور میتین کے علاوہ ادھر گیسز بھی نیچرل گیس میں ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایتین پروپین این بیوٹین اور وہ نیچرل گیس یوز ہوتا ہے ایز ای فیول اور فیول کے علاوہ ڈپرنڈ آرگینک کمپونڈ کے پروڈکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کا ایکزمپل ہمارے پاس یوریہ which is used as a fertilizer یوریہ کے پروڈکشن کے لیے کاربن ڈائیکسائیڈ درکار ہے اور امونیا تو امونیا ہم پروڈیوس کرتے ہیں بای ہیبر پروسس اور جو ہمارے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ ہے this کاربن ڈائیکسائیڈ are of 10 from the natural gas actually there is میتین پروڈیوس کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں